موسیقی مزیراعظم برانہان کا ملک میں قانونی اصلاحات لانے کا اعلان وراستی سیٹیفکیٹ سات سال کی بجائے پندرہ دن میں جاری ہوگا امرانہان کا لیٹرز آف ایڈمنیسٹریشن اور وراستی سیٹیفکیٹ کے اجراء کی تقریب سے حداب کہا کہ تمام اصلاحات کا مقصد عام شہری کو مساوی انسانی حقوق دینا ہے دہات میں ہواتین کو وراستی حق نہیں ملتا پٹرول بم گرانے کے بعد بجلی مہنگی کرنا بدترین عوام دشنی ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے پٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا اثر تمام اشیاء ضروریہ پر ہوتا ہے عوام حکومتی نائلی کے عذاب کا ہر ہفتے سامنا کر رہے ہیں غریب کیسے زندہ رہے گا نجائز حکومت کے ساتھ نلائق کی سیاست بھی ختم ہو چکی ملک بر میں کرونا مزید سنتالی جانے نگل گیا مجموعی اموات کی تدات 11204 ہو گئی ملک بر میں کرونا کے 1700 سے زائد نئے کیسیز رپورٹ مجموعی کیسیز پانچ لاکھ ٹائی ہزار سے زائد فائل کیسیز 35000 کے قریب مہنگائی سے پیسے عوام کو بڑا جٹکا بجلی کے نرح میں ایک رپیہ 95 پیسے فی یونٹ اضافہ عمر یوب نے مہنگی بجلی کی ذمہ دار سابق حکومت کو ٹھہرا دیا کہا نون لینگ پاور سیکٹر میں بارودی سرنگیں لگا کر گئی ایسی پالیسی بنائی گئی بجلی چاہے استعمال نہ کریں پیسے دینا ہی ہوں گے تابچ گوھر بولے چند سال میں بجلی ایک سے دور پہ یونٹ سستی کریں گے خراب پاور پلانٹ کو ختم کر دیں گے اس لباواز میں ملک کے کئی علاقوں میں آج بھادل برسنے کام کھان حیبر برث انہا گلگت پلدستار اور حضار کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی بارش ہوگی پہاڑی علاقوں میں برہباری کا بھی امکان